بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے وہ تمام تر طلبہ و طالبات جو ایم ایم ایسی پرائیویٹ ایڈمیشن بھیجنے کا سوچ رہے تھے ان کے لیے انتہائی یہاں ویڈیو ہے سو لاسٹ اگلاز میں دیکھئے گا ویڈیو پر اگر پہلی دفعہ ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کا نامت بھولیے گا تمام تر لوگ آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگ اگر پوچھتے ہیں کہ جو کیس چل رہا ہے ایچی سی پہ ایچی سی پہ کسی قسم کا کیس نہیں چل رہا بلکہ ایچی سی کو بذریہ کوٹ اپیل کرنے کی کوشش کی جاری ہے سٹوڈنٹس کی طرف سے ایچی سی پہ کیس نہیں کر سکتے ایچی سی کو اپیل کی جاری ہے کہ ایم ایم ایسی کو بحال کیا جائے تاکہ جو پرائیوٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کی تعلیم کا جو حرج ہوتا ہے یا جو ان کی پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان نہ ہو پرائیوٹ پڑھنے کی سٹوڈنٹس کو اجازت دی جائے لیکن آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کروں کہ ایم ایم ایسی کو بین کیوں کیا گیا ہے ایم ایم ایسی کو بین کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ویلویبل ڈگری ہو وہ پاکستان میں ہونی چاہیے جس کی ویلیو انٹرنیشنل لیول پہ نہ ہو وہ پاکستان میں ڈگری نہیں ہونی چاہیے اسوسیٹ ڈگری پروگرام چل رہی ہے اسوسیٹ ڈگری پروگرام کے بعد آپ انٹرنیشنل بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں آپ آگے ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ یہاں پہ اپنی ڈگری جو بی ایس کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی ڈگری کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں باہر انٹرنیشنل کسی بھی یونیورسٹی میں لیکن ایم ایم ایسی کرنے کے بعد آپ کو باہر جانے میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس وجہ سے ایم 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 ایسی کو بین کر دیا گیا اب بابلم کیا ہے ایڈوکیشن میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو چکا ہے بہت زیادہ لوگ ہیں جو تعلیم والی سائٹ پہ ہیں اور آلموسٹ گاؤں سے بھی لوگ شہروں کو موو آن کر رہے ہیں صرف اور صرف کس پرپس کے لیے اپنی سٹڈیز کے لیے تو ایچ ای سی کے لیے جو لوگ پرائیویٹ پڑتے ہیں جو لوگ پرائیویٹ ایم ایم ایسی کرتے ہیں وہ معنی نہیں رکھتے بلکہ ایچ ای سی کے لیے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے یہ چیز زیادہ ویلیوبل ہے اور یہ چیز زیادہ معنی رکھتی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری ڈگریز کی ویلیو ہے یا نہیں ہے ٹیکنیکل چیزوں کو تھوڑا سا سوچیں سیم یہی ریزن ہے کہ آپ کے لیے ایم ایم ایسی مکمل طور پر بیان کر دی گئی ہے پنجاب انیورسٹی سے جن سٹوڈنٹس نے پتا کیا ہے پنجاب انیورسٹی نے کلیر صاف جواب دیا ہے کہ ایچ ای سی نے ایم ایم ایسی پرائیویٹ سٹوڈنٹس کے لیے تمام تر یونیورسٹی کو سیز کر دیا ہے یونیورسٹی ایم ایم ایسی پرائیویٹ نہیں کر با سکتی ہیں تمام تر لوگوں کا یہ سوال کا جواب آپ کو مل گیا کلیر ہو گیا اب پرائیویٹ والوں کے لیے آپشن کیا ہے ریگولر والوں کے لیے تو آبیسلی آپ لوگ آگے بی ایس فیفت سمیسٹر میں چلے جائیں گے جو پرائیویٹ پرنے والے سٹوڈنٹس تھے ان پرائیویٹ پرنے والے سٹوڈنٹس کے لیے آپشن صرف اور صرف فیل وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ویرچول یونیورسٹی اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پر یہ تین یونیورسٹیز جو آپ لوگوں کے کورسز ہیں جو سبجیکٹس ہیں ان میں بی ایس فیفت سمیسٹر آفر کر رہی ہیں جو کہ ویرچول کلاسز ہوں گے آلائن ڈسٹنس لرننگ یہ آلائن ڈسٹنس لرننگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آفر کر رہی ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پر کر رہی ہے ویرچول یونیورسٹی کا نام ہی ویرچول ہے تو اس کی کلاسز بھی ویرچول ہی ہوتی ہیں تو وہ آلڈی ہی آن لائن چل رہی ہیں تو تمام تر سٹوڈنٹس بی ایس فیفت سمیسٹر میں آن لائن ایڈمیشن لے سکتے ہیں جن لوگوں نے بھی لینا ہے جن لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم ریگولر نہیں جائیں گے اور ہم نے پرائیوٹ بھی نہیں پڑنا ہم نے ایم ایم ایسی کا ہی انتظار کرنا ہے تو مزید آپ انتظار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے ایم ایم ایسی مکمل طور پر بند کر چکا ہے ایک مہینے بعد دیر مہینے بعد دو مہینے بعد اسی مہینے فیصلہ آ جائے کوڈ کی طرف سے ایچی سی کی طرف سے ایچی سی کو اپیل کی جا رہی ہے ریجیکٹ ہو جائے کوڈ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرے گا کہ سٹوڈنٹس میں پاور زیادہ ہے یا کہ پاکستان کے اداروں میں طاقت زیادہ ہے یہاں پہ بات یہی ہے کہ پاکستان کے ادارے چاہتے ہیں کہ ہمارے مطابق ڈگریز ہوں اور سٹوڈنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فسیلیگیٹ کیا جائے کہ ہم پرائیوٹ گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکیں یا جن کو فائنانشل کرائیسز ہیں وہ سٹوڈنٹس اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں زیادہ فیصل جو پیر نہیں کر سکتے اور میں بھی اس چیز کا حامی ہوں کہ سٹوڈنٹس کو لازمی اپشن ملنا چاہیے کہ کم از کم وہ انتہائی مناسب فیصل میں پرائیوٹ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں تعلیم کا نقصان ہوگا سٹوڈنٹس بی اے کے بعد نہیں پڑھیں گے پرنا چھوڑ دیں گے یونیورسٹیز کی فیصل افورڈ نہیں کر پائیں گے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور میں اس چیز کے خود خلاف ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے جو بھی سٹوڈنٹس ایم ایم ایسی پرائیوٹ کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے آپ لوگ کے ساتھ جو لیٹیسٹ اپ ڈیٹ ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیئے دعاوں میں یاد رکھیے گا مزید انتظار کرتے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ خدا حافظ